موسیقی کون ہو سکتا ہے جو جو بلوں کا افعہ کر سکتا ہے بلوں نے کسی کا کیا بگا رہا ہے نہیں نہیں کھڑا کھڑا اس حد تک نہیں جا سکتا وہ ایسا نہیں کر سکتا موسیقی 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 موڑے کو بلوں میں کیا درجسپی ہو سکتی ہے کیا کہ وہ بلوں کو پسند نہیں کرتا اور بلوں نے اس کو ٹھکرا دیا وہ سکتا ہے گڑے نے بیٹوں سے انتقام دیا اور اسے اخواہ کر لیا محبت میں ناکامی انسان کو کبھی ایسا کرنے پر مجبور کر دے دیا وہ جنگ کی طرح محبت میں بھی ہر چیز کو جائز خیال کرنے لگتا ہے اس میرے خدا محبت میں بھی خدا کمیناب جس نے بلو کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے کہیں وہ ہی تو نہیں جس کے آفیس میں بلو کام کرتی تھی اور بلو نے سب پولیس کے حوالے بھی کیا تھا پر سبوت کے بغیر کاروائی کیسے کی جا سکتی ہے کیا کھیلے بیٹے کس سے بات کر رہی ہو بیٹے 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 لیلو نے مجھے بتایا فون پہ کیا بنا اس لڑکی کا نہیں ابھی تو گھر جاؤں کی تو پتا چلے گا میں آپی کا بیٹ کر رہی تھی I'm so sorry میں یہ بجے سے تمہیں انصدار کرنا کر رہا ادراصل میں ایک میٹنگ میں پاس گیا تھا لاؤ چیک بک دو میں سائن کر دو چھتو چلی جانا کھار اللہ میری توپا اللہ بیڑا غرق کرے ایسے لوگوں کا جو ایسا جرم کرتے ہیں آئے میتہ نے تو بیچاری نے رو رو کے برا حال کا رکھا اور بیچاری بیلو بیچو پتا نہیں کس حال میں ہوگی اور کہاں ہوگی اللہ تعالیٰ ایسے شیطانوں کی رسی کو ٹیل دیتا ہے اور یہی رسی ان کے گلے کا پھندہ بنے گی بھئی آج راتی نازم کے دفتر میں میٹنگ ہے ہم سارے کے سارے جا رہے ہیں آئی جی صاحب کے پاس پلوان جی وہ گلی میں حشمت خان بھی آپ کا پوچھ رہے تھے بھئی اسی کے پاس جا رہا ہوں گا ہے یہ بیبی کا ہے وہ ہمیتہ کی طرف ہے وہاں ساری کٹھی ہوئی ہیں نا زرمینہ کلسوم سب ادھر ہی ہیں یہ بیبی دفتر سے کار کیسے آئی گوڑے نے دفتر سے ڈریور پیج دیا تھا اس نے اسے ماں چھوڑ دیا میدہ کے کار سونے امال کا بلو کی حفاظت کرنا ہے لابی ماہ چلتا ہوں گا ہمیتہ بہن وہ صرف تمہاری نہیں ہماری بھی بیٹی ہے اور ہم اپنی بیٹی کی تلاش میں شہر کا کونہ کونہ چھان ماریں گے مجھے اگر بتا ہوتا نا کہ اس نے واپس گھر نہیں آنا تمہیں اسے چانی دیتی کیسی باتیں کر رہی ہو وہ آئے گی اور ضرور واپس آئے گی اور ابھی تو اس نے آکے دلہن بن کے ہمارے گھر آنا ہے تم فکر متکر حمیدہ بہن شہر کی پوری پولیس ان کمبختوں کو ڈھونڈ رہی ہے جن بدبخت لوگوں کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا لیکن تم فکر نہ کر بلو ضرور ہمارے گھر آئے گی بلو ضرور ہمارے گھر آئے گی اچھا 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 بیٹا سنو تم تھانے جاؤ اور دانے دار کے سر پہ تب تک بیٹھے رہا جب تک وہ ہماری بلو ڈھونڈ کے ہمیں دے نہیں لے گا ہاں بلو لیا بغیر تم نے وہاں سے نہیں ہلنا اور ہاں سونے بیٹا بھول گئی لوکر سے کیا جانے کہ کھانا لیکی یہیں آجائے ہاں یہیں پہ بھول گیا اچھا ٹھیک ٹھیک بیٹا پہ ٹھیک بیٹا ٹھیک بیٹا اللہ حافظ بسمیدہ بھریں بس کرو میں نے مونت مارے پاس سب ٹھیک ہے جائے جاؤ بیٹا ہنچک لیپاانی دے کر موسیقی تو پیٹنگ دکھایا ہے اس کا پلس پہ پتہ لگایا ہے لیکن میری ایک آکنی پہ شک ہے کون ہے وہ جو دیکھا ہے میں تجھے اس کا نام نہیں بتا سکتا اس تک پانچ گیا تو سمجھ پہ لو تک پانچ گیا موسیقی 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 اس کا مطلب ہے کہ ایک بار گرفتار ہو کر تمہاری تسلی نہیں ہوئی تم تب ہی لڑسے کے لئے جیل جانا چاہتی ہو ایک ہے؟ میں تمہارے لئے ہر جیل جانا چاہا ہو لیکن اب ایسا نہیں ہے اس کی دو وجوہاتھ ہیں پہلی ایک کہ تمہیں اتنا ٹائم نہیں دوں گا کہ تم پر اس کو خدم کر سکو اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اب میں جیل نہیں جاؤں بلکہ تمہیں اپنے دل کی جیل میں رکھوں کامی اور کامی تمہیں کتنے ظالم ہو کس طرح باندھ کے لکھا ہے بیچاری بلو رانی کو کچھ جوس کچھ کھانے پینے کے لئے لاکھے دونائی سے اوکے بوس نہیں چاہیے مجھے کچھ بھی نا 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 خصہ نہیں تم ایک رات کے لئے مجھے جیل بھیجوا کر یہ سمجھی کہ کھیل خوتن ایسا نہیں ہو سکتا کھیل اب میرا نہیں بلکہ شیروز کا ختم اور میرا کھیل تو ابھی شروع ہوا ہے ہاں جیدر کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے اور تم نے شیروز کی غیرت کو ہاتھ ڈالا ہے اور اب یہ بات غور سے سن لو کہ وہ تمہیں تمہارے انجام تک پہنچا کر رہے گا انجام کی کس کو فکر ہے بگا رہا ہے اور میں تو آج پہ یقین لکھتا ہوں کل کس نے دیکھا کل تو تمہیں ضرور دیکھنا ہوگا برپخت شیطان جب تم پولیس کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچو گے سمجھے بہت مولی اچھا تم کچھ کھاؤ پیو باتیں تو ہوتی رہیں گی یہی ہے بلتے رہیں گے آج کی رات بس آج کی رات اس چہر میں رہنے دیجئے